مگر مرتضی سولنگی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کیا مرزیہ صاحب کہ وہ کیا واقعی پنجاب میں اپنی حکومت ختم کر دیں گے کیپی میں ختم کر دیں گے پھر ایک نگرہ حکومت ہوگی مرکز میں حکومت ہوگی اور پھر ایسی صورتحال میں وہ اپنی پارٹی کو کیسے بچا پائیں گے کیسے وہ مقابلہ کریں گے یہ بہت ڈیرنگ فیصلہ ہے مرتضی سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک کہنے کی بات ہے عمل کرنا بہت ہی ممکن نظر نہیں آتا مشکل نظر آتا ہے بعض اوقات اب ظاہر یہ تو ہم پریڈکشن نہیں کر سکتے دلوں کا حال علم یا جانتے میں اس کی مطالق کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں در سرفیس میں یہ دیکھتا ہوں کہ امران خان صاحب نے دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ تصادم ہو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہڑتال ہو رہی ہو سڑکے بند ہو رہی ہو باستہ ہے جس میں کوئی آپ دیکھی گئے کہ انتشار اس طرح کی انتشار نہیں ہوگا سڑکوں کے اوپر یقیناً اچھا اگر اگر عدم استقام آمیر جیسا صاحب امران خان صاحب یہ اعلان کرنے کے بعد اس سے یوٹن لے لیتی ہیں پھر کیا ہوگا دیکھیں اس میں وہ یقیناً دیکھیں اس میں جو انہوں نے کہا نا میں مشاورت کروں گا تو یہاں پہ انہوں نے ایک جگہ رکھی ہے ایک جو سیاسدان رکھتا ہے کہ جی نیکوشیٹ کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس میں کوئی اپنا کردار اضا کریں گے مطلب ہے ایک تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا ہے کہ آدمی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور آدمی میں نہ ہو رہے ہوں تو ہاں تو انہوں نے انہوں نے ایک انہوں نے بہت اچھا میرے خال میں موف کیا ہے کہ جس میں انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے جو نئے آمی چیف آئے گا ان کو سیٹلنگ ان کا پریٹ چاہیے ہوگا دو چار ہفتے ایک مہینہ اپنی مرضی کے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے تو اس تمام تناظر میں دیکھیں وہ تاریخ بھی دے سکتے تھے کہ جی میں کل ریزائن کر رہا ہوں لیکن ظاہر انہوں نے ٹائم گین کیا سیاست میں دیکھیں بات یہ ہوتی کہ اگر یہ ناکام ہو رہے ہیں بقول مرسل سلنگی صاحب کے بہت ساری چیزوں میں تو حکومت کیا کامیاب ہو رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے میں سمجھ رہوں کے سوق جو ناکام ہو رہا ہے وہ پاکستان ناکام ہو رہے ہیں عوام ناکام ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا حکومت کی کامیابی کا کیا پیمانہ ہے حکومت کی کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ آرمی چیف ان کی مرضی کا تو آرمی چیف تو بھائی پاکستان کا ہوتا ہے اور وہ فوج کا ہوتا ہے وہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جناب شریف خاندان کا ہے کسی اور خاندان کا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ اگر الیکشن نہیں کرا رہے معیشت لیکن آپ سے نہیں چل رہی ہے اور جتنا نہیں معیشت چل رہی تو ہم مزید غیر مقبول ہو رہے ہیں تو حکومت جو ہے وہ بہت بری طرح پسیوی ہے اچھا ہماری ہم بڑی دلچسل بات یہ آپ پی ڈی ایم جب لفظ استعمال کرتے ہیں ہم سمجھتے کہ پی ڈی ایم کوئی مونلٹ سی چیز ہے اس میں جو نقصان اصل میں ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل نون کو ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنا نہیں ہو رہا بلاول صاحب مذاق کر کے نکل سکتے ہیں ان کی جو کانسٹونسی ہے رولر سندھ کی اس میں وہ کافی حد تک محفوظ ہیں اور یہ نہیں ہوگا کہ مطلب ہے کہ ان کی سیاست وہاں سے اکھار دی جائے اگلے الیکشنز کے اندر لیکن نواز شریف صاحب کے لیے خطرہ ہے تو اسٹیک جو بڑی ہیں وہ نواز شریف صاحب کی بڑی ہیں ایم کی ایم کی تو سیاست اکھڑ کے رہ گئی ہے آپ تو کراچی میں رہتے ہیں کیا حال ہوا ایم کی ایم کا ایم کی ایم تیز ایسا سمال فرائے ابھی آپ تین بڑی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو نیشل لیول کی پارٹیز ہیں پی ٹی آئے پی ایم ال نون پاکستان پیپلز پارٹی ایم کی ایم ٹھیک ہے وہ ایک شہر کی جماعت ہے دو شہروں کی جماعت ہے ایسا سمال فرائے جب ہم ایک بڑے منذرنامہ میں دیکھتے ہیں تو میں یہ کہہ رہوں کہ وہاں پر اصل جو اسٹیک ہے ہائی اسٹیک گیم ہے وہ نون لیک کا ہے کیونکہ نون لیگ کو بھی نواز شریف صاحب کی ان کی خواہش ہے کہ ان کی جو کنوکشن ہے اس کو اوورٹرینڈ کرائیں اس کا ان کو کوئی طریقہ نہیں مل رہا وہ کونسٹویشنل طریقہ نہیں ہے ہاں عدالت کے ذریعے کرتے تو سپریم کورٹ کیا اپنے آپ کو انڈمائن کرے گی یہ بڑا سوال ہے اگر سپریم کورٹ کل کو ان کو بحال کر دیتی ہے فرض کریں تو کیا یہی سپریم کورٹ تھی سپریم کورٹ کے بعد آپ دیکھیں ماشاءاللہ سیتمند ہیں یورپ بھی گھوم رہے ہیں چہل قدمی بھی کرتے ہیں ہائٹ پاک کے اندر تمام مزے ہو رہے ہیں بریانی بریانی بھی کھا رہے ہیں وہ پائے وائے بھی چل رہے ہیں تو یہ سب چیزیں جب چل رہی ہیں تو لوگ بالکل یہ مصدر رضا صاحب سوال کرنے میں حقوق جانے میں کہ ناکام اصل میں کون ہو رہے ہیں اپنے بریک مجھے لینا ہے آپ کمپلیٹ کر لیں سر مجھے بریک لینا ہے اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آخری جنلہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان نے گیم بہت بری طرح فسا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ سمپل واک آور ہوگا it will be a cake walk وہ نہیں ہوا پی ڈی ایم کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اور پی ڈی ایم میں نون لیک کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں مسئلہ نون لیک کا ہے پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے سمجھیں یہ بات یہ بڑا باریک فرق ہے